یہ گھٹنا چندیگڑ کے رہنے والے بشواش کپتہ نے ساری دنیا کے سامنے رکھی اور اسے ایک کتاب میں بھی شاپا گیا اس کہانی کا انت سن آپ کے پیروں کے تلے جمین کھسک جائے گی اور روم روم شب کا نام پکارنے لگے گا بشواش جی بتاتے ہیں کہ وہ چندیگڑ سے ہی بلونگ کرتے ہیں ہمارے گھر میں میں اکلوتا اپنے ماتا پتا کا لڑکا ہوں میرے پتا بینک سے ریٹائر پرسن ہے اور میری ماتا ایک ریٹائر ٹیچر ہے میرے ماتا پتا نے مجھے اچھا پڑھایا اور میری سرکاری جوب لگی میری پوسٹنگ شملہ میں ہوئی اور میری زیادہ تر ڈیوٹی شملہ میں ہی رہی گھر میں پہلے سے ہی دھارمک محول تھا میرے ماتا پتا شب بھکت تھے سارا محولہ جانتا تھا پاس میں ہی ایک شب مندر ہے اور ایک دھارمک سمتی بھی جس میں وہ دونوں میمبر بھی ہیں میری ڈیوٹی شملہ میں تھی تو میرے ماتا پتا کا ایک دن فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کیویک کدارناتھ کی جاترہ پر جانا چاہتے ہیں مہادیب کافی سمیں سے انہیں بلابہ بھیج رہے ہیں مگر ہم سے وہاں جانا سمبب نہیں ہو پایا مگر اس بار مندر کی طرف سے ایک جتھا درشنوں کے لیے جا رہا ہے تو تم ہمیں کدارناتھ کے درشنوں کے لیے لے چلو آفیس میں ان دنوں بہت کام تھا گھومنے کا شونگ تو مجھے بھی بہت تھا مگر شٹی ملنا اگلے تین چر مہینے کے لیے سمبب نہیں تھا تو میں نے منع کر دیا میری ماتا جی نے کہا کہ بیٹا ہمارے جیون کا تو پتا نہیں مگر ہم اس بار جرور جائیں گے تو اس طرح انہوں نے مندر کے باقی لوگوں کے ساتھ جانے کا من بنا لیا مجھے ڈر تھا کہ کون ان کو سنبھالے گا اتنا کٹھن راستہ ہے کیسے کر پائیں گے وہ دونوں سمیں آیا تو وہ دونوں نکل پڑے میرے بار بار منع کرنے کے بعد بھی میرے ماتا پتا نے بتایا کہ پہلے تو سفر گاڑیوں میں بہت مشکل رہا مگر جاپ کرتے ہوئے ہم ہماری منجل کی طرف بڑھتے رہے کیونکہ شپ سے ملنے کی چاہت ہی پھر ہماری پیدل جاترہ شروع ہوئی جو سب سے مشکل کام تھا ہم پہلے سے ہی بہت کمجور تھے میرے ماتا تو پہلے ہی بیمار رہتے تھے مگر وہ روک روک کر چلتے رہے مندر کے باقی لوگ کافی آگے نکل چکے تھے اور میرے ماتا پتا دونوں پیشے رہ چکے تھے ایک پتھر کے اوپر میری ماتا بیٹھ گئے اور انہیں لگا کہ یہ ان کا آخری سمہ آ چکا ہے سوچ ہی رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکا ان کے پاس آیا اور بولا کچھ نہیں ہوگا آپ کو مہا دیب آپ کا انتجار اوپر کر رہے ہیں اٹھو اور چلو میں لے کر چلتا ہوں آپ کو میری ماتا نے کہا کہ اس لڑکے کے ہاتھ لگاتے ہی شریر میں ایک جوش بھر گیا میرے پتا نے اس لڑکے کو پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اس نے کہا کہ میرا نام انکیت ہے اور میں ممبئی سے درشنوں کے لئے آیا ہوں ساری راستے وہ لڑکا میرے ماتا پتا کا خیال رکھتا ساتھ ساتھ چلتا رہا اور جرورت کی ہر چیز ہر کام میں ساتھ دیا راستے میں میرے پتا جی کو سانس میں دکت آئی تو اسی لڑکے نے میرے ماتا پتا کو سنبھالا اگر وہ نہیں ہوتا تو کافی مشکل ہو جاتی سو آخر وہ تینوں بھولے کے چرنوں میں پہنچے درشن کیے میرے ماتا پتا بہت خوش تھے بہاں پر بھی اس لڑکے انکیت نے میرے ماتا پتا کی کافی سیوہ کی پھر باپسی کے سمیں انکیت میرے ماتا پتا کو باپس چھوڑنے نیچے آ رہا تھا آدھا راستہ انہوں نے پار کر لیا تھا انکیت کو میرے ماتا پتا سے کافی پیار ملا اور ایک پریوار جیسا سمبند بن چکا تھا انکیت نے کہا کہ انکل آنٹی میری بہن کی شادی اگلے مہینے ہے آپ جرور آنا مجھے اچھا لگے گا اس نے ایک کاغج پر اپنا پتا اور گھر کا فون نمبر لکھ دیا پھر انکیت میرے ماتا پتا کو نیچے شوڑ کہیں گائے بھی ہو گیا باپس آ کر میرے پتا نے مجھے فون کیا اور ساری بات بتائی اور کہا کہ اس لڑکے انکیت نے ہماری ایسے سیوہ کی جیسے ہمارا اپنا لڑکا بھی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم راستے میں ہی مر جاتے تو تو ہمیں کدارنا نہیں لے کر گیا مگر اب ایک کام تمہیں جرور کرنا پڑے گا انکیت کی بہن کی شادی اگلے مہینے ہے اگر تیرے پاس ٹائم ہو تو پلیس وہاں جا کر آنا میرے ماتا پتا نے کہا کہ اگر ٹائم نہ ملے تو ایٹ لیسٹ سگن ہی بھیج دینا اور ان سے بات کر لینا مجھے بہت فیل ہوا تو میں نے وہاں جانے کی سوچ لی کہ فلائٹ لے کر ایک دن میں ہی وہاں سے باپس آ جاؤں گا کچھ دن بعد ہی میں نے سوچا کہ انکیت کے گھر فون کر ایک بار شادی کی ڈیٹ اور حال چال پوچھ لیتا ہوں اور ان کو تھانکس بھی کر دیتا ہوں میں نے فون کیا تو انکیت کے پتا جی نے اٹھایا میں نے ساری بات کی کہ کیسے انکیت نے میرے ماتا پتا کی سیوہ کی اور تھانکس کہا انکیت کے پاپا چھپ رہے میں نے کہا کہ انکل آپ بول کیوں نہیں رہے تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اپنے ماتا پتا کو کہنا کہ مہادیب کے چرنوں میں بینتی کرنا کیونکہ میرے جس بیٹے انکیت کی آپ بات کر رہے ہو وہ تو آج سے شے سال پہلے ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا جب وہ ممبئی سے کدارنات کی جاترہ پر جا رہا تھا وہ بھی مہادیب کا بھگت تھا اور کدارنات کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر اس کی لاش ہی باپس آئی اپنے ماتا پتا سے کہنا کہ انہیں خوشی ہے کہ میرا بیٹا مہادیب کے سیبکوں کی سیبا میں لگا ہوا ہے پچھلے شے سالوں سے مہادیب کے چرنوں میں بینتی کرنا کہ اب اسے مکتی دے دیں یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی میں نے ساری بات اپنے ماتا پتا کو بتائی اور انہیں لے کر ممبئی اس کی بہن کی شادی پر پہنچا تو ساری بات سچ ہی نکلی اس کی موت چھ سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور آج بھی وہ وہیں ادرشی روپ سے سیبا میں لگا ہوا ہے مہادیب اسے اپنے چرنوں میں جگہ دیں اور اسے مکتی دیں ہر ہر مہادیب